آگا صاحب نگران حکومت کو آپ دیکھ رہے ہیں آج کل افغانی پناہگیروں کے حوالے سے وہ اسٹین لے کر بیٹھے ہیں کہ افغانی پناہگیر کو جو ہے وہ ڈیپورٹ کریں گے کیا کہیں گے اور لوگ کچھ آپ پر بھی تنقید کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر دیکھیں یہ سوشل میڈیا پر تنقید کرنا بہت آسان ہوتا ہے کیونکہ یہ آپ کا فون ہے فون میں آپ کے پاس ریکارڈنگ کر کے اور آپ پیش دیتے ہیں اگر میرے خلاف کسی کو پروف ہے کو پیش کر دیں تو لیگل جو بھی ایکشن ہے وہ میں بیار کروں گا باقی میں نے تو فلور آف دہ ہاؤس پہ ایز سپیکر سندھ اسیمبلی میں نے سٹیٹمنٹ دی ہیں کہ جتے بھی اللیگل ایمگرنٹ ہیں افغانی ہو اس کے علاوہ اور بھی قومیں ہو ان سب کو باہر بھیج دینا چاہیے پاکستانی سیاست کو آج کل کیسے دیکھ رہے ہیں سمران خان جو ہے وہ ابھی تک جیل میں اور نگران سیٹ اپ جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا وزیراعظم بھی باہر کے جکر لگا رہے ہیں دیکھیں انتظار ہے ہم تو کہتے ہیں کہ جب تک الیکشن کمیشن ڈیٹ نہیں دے گی الیکشن کی جب تک ہم انتظار کریں گے الیکشن ڈیٹ ملے گی تو ہم فل سرنگ میں ہم تو تیار بٹے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی ریڈی ٹو فائٹ اینی الیکشن جو بھی الیکشن کرائیں گے ہم فیس کریں گے اگلا وزیراعظم کس کو دیکھیں گے جو مجورٹی لے گا وہ آئے گا ہماری کوشش ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئرمن بلاول بٹوز ازاری صاحب بنے گا